برکت اور بڑے ہی خوبصورت نام کے رسیلہ سے پاسٹر جاد کا ہم سب لوگوں کو بہت بہت سلام 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 سب میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں میرا دل آپ کے دل کی طرح خوشی سے بڑا لبا لب ہے لب ریس ہے کہ یہ خدا نے یہ دن یہ رہینا یہ سال ہماری زندگی کے اندر بخشا کہ ہم کسم اس کو سیلیبریٹ کر سکے آپ سب کے آنے کے لیے میں خناند کی شکر بزاری کرتا ہوں کہ آپ سب کرسمس کی خوشی کو منانے کے لیے آئے ہیں آج آپ سب کو یہ خوبصورت دن اور یہ سنام آپ سب لوگوں کو بہت بہت مباری آج میں عزیز بہنوں اور بھائیوں میں خوشیوں بھرے دل پر آپ لوگوں کو یہ خاص میسج دینا چاہتا ہوں آئے میں ساتھ خرون کا زندہ قلام کھو دے مطی رسول کی معافت لکھی گئی اجیر مطی رسول کی معافت لکھی گئی اجیر اس کا پہلا باب مطی رسول کی معافت لکھی گئی اجیر اور پہلا باب مطی رسول کی معافت لکھی گئی اجیر خداون کے پاکانے سے پڑھیں گے مدی اس کا پہلا باب 18 سر ایک اس آیات تک اب یسو مسیح کی پدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی مہا مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹے ہونے سے پہلے غرور القدس کی قدر سے حاملہ پائی گئے پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست پاس تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چھوٹے سے چھوٹ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداون کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا اے یوسف ابنے داؤ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ در کیونکہ جو اس کی پیٹ میں ہے غرور القدس کی قدرت سے ہے اس کے بیتا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نظار دے گا پاکران کے پڑے اور سنیں جانے خداون کی خاص آمین خداون کے جناب کے لئے زور داتانے سوڑے عزیز بہنوں اور بھائیوں آج اسے کریسل میس کے موقع پر میں آپ لوگوں کو یہ خاص میچہ دی اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن روشن ہونے چاہیے ہماری آنکھیں گھرنی چاہیے ہمیں جرنا چاہیے ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ کریسل میس کیا ہے آج کے ہمارے میسے کیا ملوم بھی یہی ہے کہ کریسل میس کیا ہے کریسل میس کی حمیت کریسل میس کی حمیت کیا ہے کریسل میس کو ہم نے کس طرح مدانہ ہے اور کریسل میس ہمارے اندر کیا جذبات رکھتا ہے اور کریسل میس کی ہمارے اندر قدر و قیمت کیا ہے اور کریسل میس ہمارے اندر کیسی بڑی فضیلت رکھتا ہے اور کریسل میس ہمارے لیے میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے کس طرح بڑی خوشی کا رشان ہے کریسل میس کیا ہے کریسل میس کا وجود مسیح ہے مسیح نہ ہوتا تو کریسل میس کبھی بھی نہ ہوتا مسیح کے بغیر کریسل میسے حضورہ ہی لے جاتے مسیح ہے تو کریسل میس ہے اور یہ حقیقت ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں بھی کرتا اکرار کیا جاتا ہے کوئی بانگ نہیں سکتا یہ وہ حقیقت ہے کہ جو آج سے دو ہزار سار رہے جس کے یہ نشان دکھائی تھی مجوسیوں کو فرشتوں کو جوہوں کو یہ وہ حقیقت ہے حقیقت کو جھٹلایا نہیں جاتا ہے حقیقت کیا ہے کہ یہ وہ حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جاتا ہے کہ یہ لوگ یہ سنیت ہے یہ لوگ پوری خلق کے اندر پوری دنیا کے اندر ہر ایک جگہ ایک دو نہیں ہر ایک جگہ پر رسل میسے نمارے ہیں گفت لیے اور دیے جا رہے ہیں بڑے خوشیں یہ لوگ گفت لینے آنے دینے آنے اور یہ خوشن نیا سی گفت لیے اور دیے جا رہے ہیں مسکراتیں بانٹی جا رہی ہیں کیا ہے مسکراتیں دیجئے سمیرل چیرا خوشنمان نظر آنا چاہیے اور کہہ کے سنائی دیے جا رہے ہیں چیزوں کو خوبصورت کانزوں کے اندر لپیٹ کر ایک دوسرے کو گفت دیے اور لیے جا رہے ہیں چیزوں کو خوبصورت کانزوں کے اندر لپیٹ کر ایک دوسرے کو گفت دیے اور لیے جا رہے ہیں مگر میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یہ سب کچھ کرسپس منانے کی وجہ نہیں ہے یہ تو کرسپس کے ساتھ ایک قسم کا روایتی ڈراما ہے تو روک کرتے ہیں مثلا گھروں کو سجانا لائکے لگانا کرسپس کی سجانا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یہ ساری ساری چیزیں روایتی ہیں یہ سب کچھ روایتی ہے گوھر کریں یہ کرسپس کی ہمیت کیا ہے کرسپس باز لوگ کہتے ہیں کہ موسم کی وجہ سے کرسپس منایا جاتا ہے پادری صاحب یہ دازل آتے ہیں وہ دو سو اور سر دیسی کی پتہ کموی پادری صاحب کولے کا لپ آجیتی ہے کچھ باز لوگوں کا کہنا ہے کہ موسم کی وجہ سے کرسپس منایا جاتا ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یہ ساری باتیں کرسپس منانے کی حقیقت خرکز نہیں ہے کہ ہم موسم کی وجہ سے کرسپس مناتے ہیں کیا موسم ہمارے لیے کرسپس لے کر آیا کیا موسم ہمارے لیے کرسپس لے کر آیا یہ ساری خوبصورتی ہمارے لیے کرسپس لے کر آئی اگر یہ سب کچھ ہے تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں بے شک یہ میرے اور آپ کے آقا کے لیے ہے میرے اور آپ کے بادشاہ کے لیے ہے میرے اور آپ کے منجی کے لیے ہے میرے اور آپ کے نجات دندہ کے لیے ہے تو ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے کہ اپنے گھروں کو سجانا لائدے لگانا اور مختلف طرح سے اپنے گھر کو خوبصورتی دی اور ایک دوسرے کو گفت دینے اور لینے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے بانگنا یہ سب کچھ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ہم کرتے ہیں اور سیکھے آنے کے لیے اگر گوھر کریں میرے دوستوں میرے بھائی کہ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو یہاں تک بند گئے کہ ہم نے بھی دوسروں کی طرح کرس میس منانا ہے دوسروں کے لفظ کو دوسرے لفظ جو ہیں ان کے میں دھرانا نہیں جائے کیونکہ آپ سب لوگ کلام سے بہت ہو بھی واقف ہیں کلام کو جانتے ہیں دوسروں کا کرس میس منانا اور خدا کے برگزیدوں کا کرس میس منانا خدا کے چہنے والوں کا کرس میس منانا اس کے بیٹوں کا اس کے بیٹیوں کا اس کے لوگوں کا اس کی طرح کی بیٹوں کا خداست وازوں کا اور گھسیدوں کا کرس میس منانا منحدت ہے الگ ہے اس کے لوگ جیسے ہم کرس میس کی تیاریاں کر رہے ہیں کرس میس منانے کے لیے وہ لوگ جو خدا کی حضوری میں آجاتے ہیں اسے ڈرتے ہیں ہم نے دوسروں کی طرح گریسر میں سے نہیں منانا ہے نہیں گزارنا ہے یہ آپ کی زندگی کے اندر حقیقت نہیں ہے جب آپ کو پہلے میں نے بتائی ہے ایک رسمیس کا وجود مسیح ہے اور یہ حقیقت ہے وہ حقیقت ہے جس کو جتنایا نہیں کہ گور کریں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں میرے دوستوں میرے بچوں کہ خوبصورت کمواری لڑکی قلیل کے شہر ناصرت کی حاملہ پائی گئی اور مشکل طریق زندگی سہری حرار سے دوچار ہے اور بہتر ہم کے چھوٹی سے قسم کہ بہتر ہم کے چھوٹے سے قسمہ میں سربی کی شداد سے دوچار ہے اور سب سے بڑھ کر کہ وہ ایسی حالت میں جگہ کی تلاش کر رہی ہے یہ ویراغ کویسٹن ہے کہ جب ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بہنیں ایسی حالت میں ہوتی ہیں تو کیا وہ جگہ کی تلاشت خود کرتی ہے اگر کرتی ہیں تو کوئی بھی بتا سکتی ہے یہ نہیں بیس جگہ کی تلاشت ان کے لیے ہم انتہاب کرتے ہیں اچھی جگہ کا اچھے ان کی پرنٹ کیر کی جاتی ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے میری بہنیں اور میری بیٹیاں بیٹی ہوئی ہیں بتا سکتے ہیں ان کی کیر کی جاتی ہے ہمیں خوشیہ ہوتی ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے مکر مقدسہ مریم کو دیکھیں کہ ایسی حالت میں بجرہ کی تلاشت کر رہی ہے مرے مرے پھر مقدسہ مریم کو دیکھیں کہ نام اس کا دیکھیں جو عورتوں میں سے مبارک ہے ردبہ اس کا دیکھیں ایک خدا کے ورشتے اس کے ساتھ مبارک باتیں کرتے ہیں اس کا پیغام دیتے ہیں لیکن وہ ایسی حالت میں چھگا کی تلاشت کر رہی ہے آخر کار بڑی کوششوں کے بعد بڑی مشکلوں کے بعد اسے ایک ایسی ماں منتر یہ بچگا ملی کہ جس کا انتحاب آج کے زمانے میں بھی کوئی نہیں کرتا ہے نہ کسے روشنی کا زمانہ کہا جاتا ہے کہ جس کا انتحاب آج کے زمانے پہ بھی کوئی نہیں کرتا ہے نہ کسی نے کیا ہے اگر کسی نے کیا تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ جہاں جانور باتے چاہتی ہیں تب مریم اور یوسف کے دکھوں پر ہم گوھر کرتے ہیں ہم کی مصیبتوں پر گوھر کرتے ہیں تو آج کریں گے ہم ہمیں پتا چلے گا یہ تلیسر میسر کیا ہے ایسی نام انتہاب جگہ بھی ہاں جانور باندے چاہتی ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں مریم اور یوسف کے لیے کتنی مشکل کریں سب سے پہلے میرے دوستوں میرے بھائیوں کہ یہی بڑی مشکل تھی کہ ایک کماری لڑکی جس کا نام مریم ہے وہ کمارے پن میں حاملہ ہے تو جو لڑکیاں کمارے پن میں حاملہ ہوتی ہیں کہ اگلی بات دکھا جاتے ہیں سنسال بھی کیا جائے حتر بھی یوتی دوست کے مطابق کنا لے چاہتی ہیں مقدسہ مریم کو دیکھیں کہ وہ کمارے پن میں حاملہ لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں جب اس کو اس نے یہ خوش قبری کا پیغام مریم کو ملا تو اس ملی خدا مقدسہ مریم کے اس خوش قبری کے پیغام پر ایمان رکھا اور اس خوش قبری کے پیغام کو قبول کیا کہ خدا نے مجھے یہ پیغام دیکھیں کہ میرے بیٹا جو ہے یسو ہے جو میرے لحم میں ہے دلیلی دیکھیں مریم کی بانگے دور آرام کر دیا ہے یہ بیٹا یسو ہے جو میرے لحم میں ہے بہادری لحم دلیلی دیکھیں میں اس کی اس نے آرام کیا ہے کہ یہ بیٹا یسو ہے جو میرے رہن میں ہے مریم اور یوسف انہوں کے لئے مشکل ہوئی تھا کیونکہ ابھی یوسف کی مندنی ہوئی تھی تو جب یوسف کو پتا چلا کہ مریم حامرہ ہے تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں کبھی شادی نہیں مریم مریم اور یوسف کے لئے مشکل واقع تھا مشکل لمحے تھے تو مریم اور یوسف کے لئے قدا نے جب مریم تو پیغام اپنے پاک فرشتہ کے سبر سے بھیجا اسی طرح اپنے پاک فرشتہ کو یوسف کے پاس بھی بھیجا اور یوسف کو پیغام ملا کہ اس کے بیٹا تو اس کا نام یسو لکھنا مریم اور یوسف نے اپنے پاک فرشتہ کو بھیج کر مریم اور یوسف دونوں کو تسلی دی کہ مریم کو تسلی مل چکی ہے یوسف کو تسلی مل چکی ہے لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں جہاں پاریے مشکل وقت جو ہے مشکل گری جو ہے مشکل لمحے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوگے بلکہ مریم اور یوسف کے لئے مشکلیں بڑھ دی گئیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں میرے دوستوں میں آپ لوگوں کو اسی بات پر لانا چاہتا ہوں کہ کرسمس کیا ہے کرسمس کا وجود مسیح ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کی لائٹوں کے اندر آپ کی حبزورتی کے اندر آپ کے اچھے گھروں کے اندر یہ یوسف مسیح کا چنم دن نہیں ہے یہ کرسمس آپ کی خوبزورتی پر نہیں ہے یہ کرسمس آپ کے خیالوں کے مطابق نہیں ہے کیونکہ خیال تو مستلف ہوتے ہر ایک اور یہ کرسمس آپ کی حواس آپ کے چننے چرانے کے مطابق نہیں ہے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کرسمس کی خمیت کمارے لیے کیا ہے کیوں کس لیے کہ بہت سارے لوگ اسی بات کے لیے دھر رہے ہیں کہ مسیح پیدا ہوئے میرے یسن کے لیے زودہ بہت سارے لوگ اسی بات کے لیے پھر رہے ہیں کہ مسیح پیدا ہو مسیح کی پدائش کو دیکھیں کہ کس طرح اس کی پدائش مرمی مر یوسف جن مشکلات میں سے گزر رہے ہیں وہ خدا پر ایمان انہوں نے رکھا اور خدا کے کلام پر ایمان انہوں نے رکھا کہ خدا نے ہمیں بیغام دیا ہے کہ یہ وہی حقیقت ہے کہ یہ وہی حقیقت ہے کہ اس نے اپنے بیٹے یسو کو دنیا کے اندر بھیچا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں تر حقیقت کرس مس پہ آپ لوگوں کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے کہ آپ اس زندگی سے پہر نکل کر یسو مسیح کو جانیں اس کی اس حقیقت کو جانیں کہ مسیح کیا ہے آج کے ہمارے میسیج کا مضمون بھی یہ ہے کہ یسو مسیح کیا ہے ہم یہ جاننا ہے کہ مسیح کیا ہے کہ دب میں عزیز بہنوں اور بھائیوں ہم غور کرتے ہیں کہ ابھی وہ بچا ہی ہے اچھا پیدا ہو چکا ہے جب وہ بچا پیدا ہو چکا ہے تو بولن المکندس خنا کا کلام خنا کا الہام اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور گوہ ہی دیتا ہے کہ یسو مسیح پیدا ہو گیا یسو کے لیے زور گارتا لیں لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں جہاں پر بھی یہ مشکلیں یہ مشکل وقت جو ہے ختم نہیں ہو اس کے بعد بھی جسو تو پیدا ہو گیا جسو کے پیدا ہونے کے بعد بھی یہ مشکل وقت جو ہے ختم نہیں ہو گیا قلام کہتا ہے میں نہیں کہہ سکتا اس کے بعد بھی مریم اور یوسف کے لیے مشکلیں بڑھتی گئے جب میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں ہم حیر ادیس کی طرف دیکھتے ہیں حیر ادیس کی طرف نظر دھڑاتے ہیں تو ہمارے ذین پھر گلتے ہیں ہماری آنکھوں کی جلی بھی اتر جاتے ہیں ہم جان بھی جاتے ہیں ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اسے تو صرف صرف اپنی کرسی بچانے تک کی فکر ہے جیسا کہ ہمارے ماشرے کے اندر ہمارے ملکوں کے رسم و رواج میں ایسا ہی ہو رہا ہے کرسی جلی لب جاند یہ نامہ چھجلی نے فیصلہ میں میں بنتا ہو جاند تراظر کی طرف حیر ادیس کا بھی کچھ ایسا ہی ظلمانہ رویہ ہے جب ہم حیر ادیس کے سالمانہ رویہ کو دیکھتے ہیں کہ اسے تو صرف اپنی کرسی بچانے تک کی دیکھتے ہیں جس کے لئے اس نے غلط فیصلے کیے غلط کام کیے حالانکہ کرنے نہیں چاہیے اس نے کیا کیا حیر ادیس نے سب ہی جانتے ہیں آپ کلام سے واقع ہے حیر ادیس نے کیا حیر ادیس نے کیا کہ بہت بڑا حران جاری کر دیا حکم جاری کر دیا کہ دو دو سال کے بچے جیسے تھوڑی عمر کے کم کم کر کے بچے جیسے تھوڑی زیادہ عمر کے بچے دو دو ڈھائی ڈھائی سال کے کہہ سکتے ہیں کہ ان بچوں کو مروانے کا قدل کرانے کا حکم جاری کر دیا اور احران کر دیا لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے اس کے چاہنے والوں کے لیے اس کے ساتھ پیار کرنے والوں کے لیے اس سے جڑنے والوں کے لیے اس کے بارگزیدوں کے لیے اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے بڑی کشکبری ہے حشکبری کا پیغام ہے کہ مسیحی لوگوں کا میرے بہنوں کا میرے بھائیوں کا میرے بیٹوں اور بیٹیوں کا کرسپس آیا ہے زوردار کا لیے میرے یسو کے لیے لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یسو مسیح میرے عراب کے آقا میرے عراب کے بادشاہ میرے عراب کے نجات تہنے آپ گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آئے کیوں؟ کہ یسو مسیح کے نامہ کوئی گناہوں کو ختم نہیں کر سکتا کیوں کہ؟ مجرم تو دوسرے مجرم کا کسی مجرم دوسرے کا کفارہ نہیں دے سکتا گناہ کارے گناہ کار کا کفارہ نہیں دے سکتا اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں یسو مسیح گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آئے کیونکہ جس کے لیے ہم جنس ہونا بہت ہی ضروری تھا اس لیے میرے اور آپ کے یسو نے انسان کا روپ لیا اور اس دنیا میں انہیں آنا پڑا لیکن اس وقت کے بادشاہوں نے یسو مسیح کو قبول نہ کیا بلکہ یسو مسیح کو میرے اور آپ کے آقا کو مارنے کی کیونکہ بچہ ہی ہے یسو جوان نہیں مجھے بچہ ہی ہے تو اسے مارنے کی کوشش کی گئی کہ ہم یسو مسیح کا قتل کرتے ہیں کہ جس کی انا خوف کیسے ہونا نو جی تو یہ بھی بتا سکتے ہیں بادشاہ پہلے ہوئے ہیں بادشاہ پہلے ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ بادشاہ ہے وہ مالک ہے وہ حقیقت ہے وہ نور ہے وہی زندگی دے گا اور وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اسی کی بادشاہ ہی چلے گی اے خوف سیو نامی تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں بادشاہوں نے اپنا زور لگا لیا بادشاہوں نے کیا کیا اپنا زور لگایا کہ ہم یسو بچے کو قتل کر لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں گوھر کریں کہ خدا کی محبت کے لیے میرے یسو کی محبت کے لیے میرے یسو کے پیار کے لیے کہ وہ آپ لوگوں کی خاطر میری خاطر آپ کی خاطر یسو نسیر کیسے 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 حالاتوں میں سے گزرتا رہا کہ ابھی وہ بچہ ہی ہے تو اس کی مشکلوں پر غور کیجئے یسو مسیح ابھی بچا ہی ہے تو اس کی مشکلوں پر غور کیجئے آپ نے تو بس خوشیاں منانا سکھیں کرسمس تی سجانا سکھیں لائٹیں لگانا سکھیں اچھے کھانے کھانے سکھیں اچھے دریس پیننے سکھیں یسو مسیح ابھی بچا ہی ہے تو اس کی مشکلوں پر غور کیجئے کہ کرسمس کیا ہے بس آپ نے خوشیاں منانا سکھیں کبھی آپ نے خدا مند یسو مسیح کی ایسا حقیقت پر غور ہی نہیں کیا ہے مسیح کی ایسا حقیقت پر کبھی غور ہی نہیں کیا ہے کہ مسیح کس طرح پیدا ہوئے وہ کس طرح بڑے کس طرح انہوں نے خدمت کی کس طرح وہ کلوری پر مسلوب ہوئے میرے عزیز بہن اور بھائی آپ نے کبھی مسیح کی ایسا ساری حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی اگر آج آپ مسیح کی ایسا حقیقت کو جان جائیں گے تو میں ہیمان رکھتا ہوں اور بانگے دول کہہ سکتا ہوں کہ آپ کرسو میس کی کسیح کو جان جائیں گے کرسو میس کی حقیقت کو جان جائیں گے کرسو کیا کرسو میس کیا ہے اس کو جان جائیں گے کہ کرسو میس کا وجود مسیح ہے مسیح کے مسیح کے علاوہ کرسو میس نہیں ہے رونے نورے کو دیکھ کر مدن کو دیکھ کر موت کو دیکھ کر ایسے مارنے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے پھر ہمارے آنکھوں کی جیدی اُتریاں چلکیں اُتریاں پینے ہو جانے ہیں پھر ساڑے زید میں کھونیاں ایسا نور پتہ ہے کہ طریقی کے نشان جو ہیں وہ شروع ہی سے چلے آئے ہیں اے نمی کا نمی طریقی کے نشان میں شروع ہی سے چلے آئے ہیں اس لئے تو برامن جیس مسیح طریقی کو متانے کے لئے آئے طریقی کو ختم کرنے کے لئے آئے اس سبادی کو اس گناہ کو اس طریقی کو اس چہالت کو اس موت کو اور اس طریقی کو مٹانے کے لئے جب قلامت یس مسیح میرے اور آپ کے آقا میرے اور آپ کے نجات ہندہ دھمیاتے اندر تشریف لائے ہیں یس مسیح کے آنے کے لئے زور دار داری ہے جب میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں ان تمام باتوں پر ہم غور کرتے ہیں تم جان جاتے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یس مسیح کا دنیاوں کے اندر آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ طریقی کو مٹائے جب یس مسیح آئے تو طریقی کو پہنے بھی طریقی ہے تو طریقی کو دیکھا گیا اس چہالت کو دیکھا گیا جب میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں سے پتا چلتا ہے پھر ہم جان جاتے ہیں کہ اس مس کیا ہے اس مس کیا ہے کہ یس مسیح کیا چاہتے ہیں میرا اور آپ کا یسو چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت آمی میرے یسو کے لئے زور جاتا ہے جیسا کہ مٹی پہلا باپ اس کی صحیح میں ابھی سسنے لوگ پلا تھا کلام مقدس انے سے اس کے نیتا ہوگا تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا کیونکہ وہ نجات دہیندہ ہے کیونکہ وہ رحمتوں کا بانی ہے گناہ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں بھیانت تاریخ ہے کرزمس کا وجود مسیح ہے اگر کرزمس نہ ہوتا تو مسیح یسو کبھیلی انسان بن پر ذاتی طور پر اس دنیا کے اندر نہ آتا پہلے میں انہوں باتوں کو بیان کر چکا ذاتی طور سے آنا پڑا انسان بننا پڑا گناہ نہ ہوتا تو مسیح کبھی نہ اس لیے گناہ نہ ہوتا تو مسیح نہ ہوتا گناہ کی وجہ سے جو ہے مسیح کا وجود ہے اس لیے تو وہ ذات انسان بن کر انسان کے روپ میں ذاتی طور پر آ گیا تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں کرزمس کی اس حقیقت کو جانے ہیں مسیح کی اس حقیقت کو جانے ہیں کہ خدا باپ نے اسے اس لیے بھیجا تاکہ وہ تاریکی کو مٹائے اور وہ گناہ جو سنیوں سے مجتوں سے انسان دراز سے بنینوں آبنی آدم پر حکم رنی کر رہا تھا اس کے زور کو توڑے اور دیکھو مہینہ لال ہے ہی نہیں سی جنہا اسے زور نوں توڑ سکنا وہ ہے اسے دیکھو ہے یہی وہ حقیقت تھی کہ جس کے سبب سے آئے سے دو ہزار سال پہلے کوئی یہ نہ کہہ دے پاسٹر شزاد بیان کر رہے تک بیٹ بیٹ میں سے لوگ بور رہے چھہزار سال ہوگی جب ہم کسی کو وقت کو دھراتے ہیں تو ہم پیچھے چلے جاتے ہیں جی بکار بھائیہ سے ہی ہے پاسٹر شزاد پچھلے فرائی ڈی میس کی بیان کر رہے ہیں لوگ بڑھوں میں بیٹ میں کر رہے تھے نیکشی ہزار سال سال ہزار سال پہلے ہیں جب بھی ہم ہمارے کسی بچے کی باہب کی بہن بھائیوں کی پیت ہو جاتی ہے تو ہم تب برسی کی طور پر مناکت کیا کرتے ہیں اسی دن کو دہراتے ہیں جس کے سبب سے آج سے دو ہزار سال پہلے خدا میرا اور آپ کا یسو میرا اور آپ کا کا کاکا میرا اور آپ کا بادشاہ میرا اور آپ کا منتجی میرا اور آپ کا نجات دہندہ انسان کو تنسان بن کر مسیح کی شکل میں مجسم ہو کر دنیا میں آ گیا میرے یسو کے لیے زورتا مجسم ہو کر دنیا میں آ گیا ہے سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں گناہ ایک بیانک طریق پہلو ہے گناہ کیا ہے ایک بیانک طریق پہلو ہے کہ جسے کوئی بھی محفوظ نہیں اگر کوئی آتا ہے منداز دیو پھر میں قرآن کھول لیا بھی کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جھرال سے نہر نہیں اس طرح ہی جائے لے بہشتہانے رومیوں تین تئیس کے اندر آپ کو حوالہ کوڈ کر سکتے ہیں کوڈنے کی بائبل ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب ہم میسج میں چلے چاہتے ہیں حوالے نکالتے ہیں تو میسج کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے جس کے مطابق گناہ کو گناہ نے سب کو لپیٹ میں لے رکھا ہے انسان کو گناہ کے شکنجے سے ازاد کرانے کے لیے اس گریفت سے چھڑانے کے لیے اس گریفت سے ازاد کرنے کے لیے خدا مدی یسوسی دنیا میں آ گیا جیسا کہ ہمیں تین سولوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا اکلام فرماتا ہے پڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے علاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج آپ کرسنس کی حقیقت کو جان جائیں کہ کرسنس کیا ہے گناہ کی طریقی میں ڈوب کر انسان جب ہلاک ہونے کو جا رہا تھا تو خدا آئین مگت ہے گناہ کی دل دل میں پھنچے ہوئے انسان کو تو دلدل میں جاتا ہے وہ نیچے ہی دل گناہ کی دردر میں پھنسے ہوئے انسان کو گناہ کی طریقی سے نکالنے کے لیے اور گناہ کی اس گرفت سے اسے ازاد کرانے کے لیے نکالنے کے لیے خدا خود انسان بن کر آ گیا میرے یسو کی ریدو اللہ اور میرے یسو نے بہت برایان جاری کا دیا اور اپنی زبانہ مبارکہ سے بہت ہی حبصورت لافظ جائیں سادر فرمائے کیا کہا بہت ہی حبصورت کہ را حق اور زندگی میں کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باب کے پاس نہیں جا سکتا جس کی حبصورت مسال پدائش ٹھائیس پارک کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب خدا کے بندہ یقوب نبی نے ایک خوف دیکھا تو ہم نے حبصورت زیڑی دیکھی اور وہ زیڑی جو ہے سمیر سے آسمان تک جانے کا راستہ ہے اور اس زیڑی پر یسو خود کھڑا ہے اس زیڑی پر سے خدا کے فرشتے آتے اور جاتے ہیں یہ ہے خدا کا ٹیلی فون نمبر خدا کے ساتھ رابطہ خدا کے ساتھ تلک خدا کے ساتھ واسطہ دوستی کا ہاتھ محبت کا ہاتھ پیار کا ہاتھ یہ ہے خوبصورت مصار ہے جاتے جیسا کہ ہم یہ ہونا جب بچے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ راہ کردے اور نکال راہ کرے زندگی میں ہوں چیدی راہ بھی وہ ہے نور بھی وہ ہے حالب بھی وہ ہے مالک بھی وہ ہے حقیقت بھی وہ ہے اور نجات دہیندہ بھی بولے آج کے ہمارے میسیج کا مضمون کہہ آج ہم نے کریس مص کی ہمیت کو جاننا ہے اس حقیقت کو جاننے کی ہمیں ضرورت ہے کہ آج ہم نے سیکھا ہے کہ کریس مص کیا ہے لائٹوں کے اندر یسو نہیں ہے ابسورتی کے اندر یسو نہیں ہے اچھے بنوں کے اندر یسو نہیں ہے یہ آپ کے خیانوں کے مطابق یسو نہیں ہے کریسی میں سے نہیں ہے یہ آپ کی خوبصورتی پisko نہیں ہے ہم نے سیکھا کہ بعض لوگوں کے بارے میں جو کریس zumindest کہتے ہیں کہ موسم کی وجہ سے منایا جاتا ہے ان کے بارے میں سیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ بہت لوگوں نے اپنے آپ کو یہاں تک پت行ے یہاں کعتکا لے کہ دوسروں کی طرح ہم نے کرے سمیسے منانا ہے اور ان بادشوہ ہم کے بارے میں سیکھا ہے یہ یسور کے دیب سے جائدس ہے جو ڈانتی ان کو تھا جن کو خوف تھا اور سب سے بڑھ کر مقدسہ مریم ہم نے سیکھا ہے اس کی خوبصورتی پر ہم نے سیکھا ہے یہ خدا کا کلام ہمیں جو بتاتا ہے سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں آج کے اس خوبصورت ملدستہ کے وسیلہ سے خوبصورت کلام کے وسیلہ سے خدا مندہ آپ سب کو اور مجھے بھی دھر و دھر برد سے عطا کریں چمال تک میکنہ بھائی میکنہ